اس سے پہلے میں ایک واقعہ سنا دو ایک مرتبہ ہمارے آقا بلو نہ کون محمد الرسول اللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ سعاصل ہم تشریف فرمائے صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہے بلو نہ ہمارے نبی تشریف فرمائے صحابہ اکرام کا جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اچانک ایک صحابی بھئی اتنا بڑا مجمع بیٹھا ایک صحابی نے قل ہو اللہ احد پڑھنا شروع کیا بلو کیا پڑھنا شروع کیا قل ہو اللہ احد جو پڑھ رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا پوچھا پورے مجمع میں سرنات آئے کون پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے تو وہ جو صحابی تھے نا وہ کھڑے ہو گئے کہا اللہ کے رسول میں پڑھ رہا ہوں ہمارے نبی نے کہا کیا پڑھ رہے ہو آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں وہ صحابی نے فرمایا میں پڑھتا ہوں پڑھو قل ہو اللہ احد اللہ اصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لگو کف وناغاد سننا وہ صحابی نے کہا میں یہ پڑھ رہا ہوں تم ہمارے آقا ساتھ میں پوچھا کیوں پڑھ رہے ہو کیوں پڑھو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے سب خاموش بیٹھے ہیں سنا تچھایا ہوا ہے تم کونے میں بیٹھے ہو اور کونے میں قل ہو اللہ احد پڑھتے ہو تو وہ صحابی وہاں کونے میں بیٹھے تھے نا کہنے لگے اللہ کے رسول میرے کو معاف کرنا میں نے اس لئے قل ہو اللہ احد پڑھا مجھے اللہ یاد آگیا بولو سبحان اللہ کاش کہ ہم کو بھی ہمارا پیدا کرنے والا یاد آجائے وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اللہ یاد آگیا اللہ کی طاقت یاد آگئی اللہ کی خدرت یاد آگئی ارے وہ صحابی کہتے ہیں میرے دل نے اندر سے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس لئے میں نے سننا ہمارے نبی نے کیا جواب دیا آپ سن رہے ہو نا سمجھ میں آرہا نا وہ صحابی کیا پڑھ رہے تھے یعنی بلند آوات سے وہ انہیں کیا پڑھ رہے تھے جیسے ہمارے نبی نے سنا کیوں پڑھا وہ انہوں نے کہا مجھے اللہ یاد آگیا ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا تم نے قلولہ احد پڑھا تمہیں اللہ یاد آگیا ہمارے نبی نے فرمایا وجبت جاؤ تم کو مل گیا جاؤ تم کو مل گیا ارے وہ صحابی تو کونے میں کھڑے تھے کہا اللہ کے رسول میں نے قلولہ احد پڑھا مجھے کیا مل گیا ہمارے نبی نے فرمایا تم نے قلولہ احد پڑھی ابھی پوری بھی نہ ہوئی اس سے پہلے اللہ نے تمہارے لئے جنت کو واجب کر دیا تو میرے پیارے دوستوں میں بھی یہاں دھولیا آیا ہوں ایک یقین بنا لو بھائی کرنے دھرنے والا کون 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 میرے ساتھ میں قلولہ احد پڑھے گا ارے دھولیا والا میں تو کبھی کہتا ہوں صحابی نے کونسی صورت پڑھی ہمارے نبی نے ان کو کسی بشارت دی جنت کی تو نبی تو وہی ہے ارے بولونا قلولہ احد میں کوئی بدل ہوا کوئی چنجیز آئی بھائی ہمارا نبی بولونا ہمارا اللہ وہی ہمارا نبی ہمارا کعبہ کی بلا وہی قرآن وہی قلول اللہ احد وہی تو اگر وہ صحابی پڑھے اور دل سے پڑھے ہمارے نبی ان کو جنت کی خوشتبری دے میرے دھولیا والا ہم بھی پڑھے انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی جنتی بنائے گا انشاءاللہ تو کون کون تیارے پڑھنے کے لئے میرے ساتھ میں ساتھ میں بلد بھائی سے پڑھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا نبی اعلان کر دے اللہ ایک بولو ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا نبی اعلان کر دے اللہ کسی کا محتاج نہیں اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں لم یلد و لم یولد بولو لم یلد اللہ نجنہ نجنہ گیا و لم یکن لگو کفوان آہد پورا مجمع بولینا اللہ کی طرح کوئی نہیں ہم سب کا معبود کون پھر آواز سے بول دو ہم سب کا معبود کون چلو ابھی ہے رجب مہینہ شابان مہینہ اور کونسا مہینہ رمضان مہینہ میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا جواب ملے گا تو ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ دوگے جواب دوگے میرے کو کیونکہ کیا کرنا کیا ہم کو بھئی رجب مہینے میں کیا کرنا شابان مہینے میں کیا کرنا رمضان مہینے میں کیا کرنا میرے کو معاف کرنا آپ کو برا لگے گا دھلیا والوں لیکن بڑی رات آنے والی ہے بلو آئے گی کیا نہیں آئے گی بڑی رات آنے والی ہے اور آپ کو شاید معلوم ہوگا یا نہیں معلوم ہوگا معلوم ہوگا کہ یہ جو رات آنے والی ہے نا ہمارا اسلام مذہب کہتا ہے اسی رات میں فیصلہ ہونے والا ہے بلو اسی رات میں ہاں ہماری ماں حضرت عائشہ پورا مجمع بولے گا ہماری ماں کون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑی رات میں رو رہی ہے مسلے پہ بیٹھ کے ہماری ماں حضرت عائشہ رو رہی ہے ارے اروز پوروز کی عورتیں جمع ہو گئی سب نے جمع ہو کر کہا امہ عائشہ کیوں روتی ہو یہ شابان کی پندر بھی رات ہے یہ شب برا تھے یہ نیلت البراہ آہ ہے یہ نیلت الرحمہ ہے ارے وہ رات ہمارے سامنے آنے والی ہے آہ عورتوں نے پوچھا امہ عائشہ سے پوچھا امہ عائشہ آپ رو کیوں رہی ہو ارے یہ اتنی بڑی رات ہے اللہ معاف کرے گا اللہ پہلے آسمان پر آئے گا اللہ خود پوچھے گا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں ہے کوئی روزی مانگنے والا میں روزی دے دوں ہے کوئی ضرورت مانگنے والا میں اس کی ضرورت کو پورا کروں وہ عورتوں نے کہا امہ عائشہ اتنی بڑی رات آئی بولو کونسی رات تھی وہ شب برات اور امہ عائشہ رو رہی ہے تو سب نے پوچھا کہ آپ اتنی رحمت والی رات میں روک کیوں رہی ہے حضرت عائشہ نے کیا فرمایا اے دھلیا والوں سنو ہماری ماں حضرت عائشہ نے فرمایا میں اس لئے روتی ہوں کہ اسی رات میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ رات جب آتی ہے شابان کی پندر بھی رات آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں ہماری ماں حضرت عائشہ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا یہ فیصلے والی رات ہے اس میں یہ فیصلہ ہوگا آنے والے سال میں کون جیے گا کون مرے گا میرا بھی فیصلہ ہونے والا ہے آپ کا بھی ہونے والا ہے بولو نا آئندہ سال میں کون جیے گا کون مرے گا اسی رات میں جو بلات آنے والی ہیں شب برات اس میں فیصلہ ہوگا آنے والے سال میں کون جیے گا کون مرے گا یہ فیصلہ بھی ہوگا کون امیر رہے گا کون غریب رہے گا یہ بھی فیصلہ ہوگا کون تندورست ہوگا اور کون بیمار ہوگا ارے یہ بھی فیصلہ ہوگا کس کے نکاح ہوں گے اور کس کے نکاح نہیں ہوں گے ارے یہ بھی فیصلہ ہوگا میہ بیوی میں جوڑ رہے گا یا میہ بیوی میں توڑ رہے گا بلکہ حضرت عائشہ نے روتے روتے فرمایا اے لوگوں اے مدینے کی عورتیں سنو یہ رات میں فیصلہ ہوگا کس کو ایمان ملے گا کس کے ایمان کو چھین لیا جائے گا اس لئے میرے پیارے دوستو بہت ہی مبارک رات آنے والی ہے اور ہم لوگ اکثر دیکھا گیا خاص کر کے شہروں میں ہم وہاں گجرات میں بھی بولتے آج مہارشتہ میں بھی بول رہا ہوں بھائی بڑی رات کو خرافات نہیں کرنا ساتھ میں بولو بھائی بڑی رات کو نمازیں پڑھو نا ارے بھائی کسی کا بیان ہونے والا بیان سن لو بیان کے بعد پوری رات اگر آپ کو جاگنا ہے ارے اپنے گھر میں جاگو یا مسجد میں جاگو ارے نماز پڑھو ارے میرے دوستو ذکر کرو رکو کرو سجدہ کرو اللہ کے سامنے دعائے کرو بڑا حجیب ہے وہ نوجوان جو بڑی راتوں میں بھی باہر نکلتا ہے کبھی اس کو چھیڑتا ہے کبھی اس کو میرے دوستو اصل میں ہمارا فورمولا غلط ہے کھمنے لوگوں کے دیماغ میں کیا بات ڈالا معلوم ہے جاگنے کی رات بولو کیا بولتے ہیں شب برات یا نہیں جاگنے کی یہ فورمولا ہی غلط ہے میرے پیارو جاگنے کی رات نہیں ہمارے نبی کو پوچھو اس رات کو کیا کہا ہمارے نبی نے فرمایا قومو لیلہا وصومو یومہا ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ رات کو جاگو ہمارے نبی نے فرمایا یہ رات عبادت کی رات ہے اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے اپنے نماز پڑھنے کی رات ہے قرآن پڑھنے کی رات ہے اور جب دن آئے گا تو روزہ رکھنا ہے ارے راتوں کو نماز پڑھتا جائے گا میں کہتا ہوں اللہ جہانم کی آگ کو حرام کرے گا دوسرے دن روزہ رکھے گا اس روزے کے صدقے اللہ ہمارے لئے جنت کا فیصلہ کرے گا اس لئے میرے پیارے دوستو میں بہت ہی عدد کے ساتھ ایک اپیل کرتا ہوں میرے دوستو اسلام کو بدنام مت کرو اسلام کو بدنام مت کرو میرے دوستو ہم لوگ راتوں کو نکلے ہم موبائی پہ آبارہ گھردی کرے آدمی بھر کر جائے اے میرے پیارو اللہ کی قسم یہ جاگنے کی رات نہیں ہے یہ عبادت کی رات ہے اس میں ایک نیکی کرو گے تو سواب زیادہ ملے گا تو سج بتاؤ چھوٹا گناہ کرو گے تو بڑا گناہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ارے بھولو نہ ہو جائے گا